بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہے میں کوئی ریسپی نہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرنے جاری ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی سٹینلس ٹیل پوٹس ہیں جو کہ تقریباً ہر گھر میں ہوتے ہی ہیں تو ہم ان کو سپارکلنگ کلین کیسے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں جو آپ کو مارکس نظر آ رہے ہیں اس وقت یہ ہیں واتر کروزن مارکس اس پوٹ میں میں نے دال بوائل کی تھی تو جب بھی ہم دال بینز یا کوئی بھی ایسا کھانا جس میں پانی کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے جسے اس پوٹ میں میں نے رائس بوائل کیے تھے اور دیفنیٹلی اس میں پہلے پانی بوائل ہوا تھا پھر رائس گئے تھے تو یہ دیکھیں یہ واش ہوا ہوا ہے درائے ہوا ہوا ہے اس کے باوجود اس میں یہ مارکس آ گئے ہیں تو اب ہم ان مارکس کو ریموف کیسے کریں گے اور ان پوٹس کو اور پانس کو سپارکلنگ کلین کیسے بنائیں گے سب سے پہلے آپ پوٹ میں ڈالیں پانی پانی آپ اس لیول تک ڈالیے گا جس لیول تک وہ مارکس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پین میں تو صرف بوٹم میں ہی تک تھے مارکس دوسری والی جو چھوٹا والا جو پوٹ ہے اس میں میں نے پانی زیادہ ڈالا تھا چلیں پانی چلا گیا اور اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے سرکا سرکا یہ تقریبا میں نے کوٹر کپ جتنا اس کے اندر سرکا ڈالیں گے ٹھیک ہے اب ہم کچھ نہیں کریں گے ہم صرف اس پانی کو بوائل کریں گے ٹھیک ہے اب جب یہ فل بوائلنگ پہ آ جائے گا تو اس کے بعد ہم چولہ بند کر دیں گے جب وہ دھنڈا ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم اس کا نیکس ٹپ کریں گے چلے جی یہاں پانی ہو رہا ہے فل بوائل اس وقت ٹھیک ہے اب میں کر دوں گی ان کے چولے بند چولے بند کر کے جب یہ پانی تھوڑا سا اس کا ٹیمپریشہ ڈاؤن ہو جائے گا میں ان کو ڈرین کروں گی اور ان کو اچھے طریقے سے سوپ سے واش کروں گی یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے ڈش واشنگ لیکوڈ سے ان کو اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے آپ کے سامنے ان کو ڈرائے کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ڈرائے ہو کے بلکل سپارکلنگ کلین ہو گئے اگر آپ کو میری یہ ٹپ پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور یہ ٹپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے تیک کیر اللہ حافظ